ماں کی عزت کیا کرے ماں کا رتبہ بڑا بلند ہوتا ہے باپ کا رتبہ بڑا بلند ہوتا ہے ماں باپ اگر راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے ماں باپ کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے اگر آپ نفل نماز پڑھتے ہوں اور ماں باپ میں سے کوئی بھی آپ کو بلائے تو آپ اس کی بات کا جواب نے لبائے کہتے ہوئے ان کے سامنے حاضر ہوں ایک عابد شخص تھا عبادت گزار تھا رات و دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا تھا ایک دن ان کی ماں ان سے ملنے کے لئے آئیں یہ شخص نفل نماز پڑھ رہا تھا ان کی ماں نے آواز دی بیٹا میں آئی ہوں میں تجھ سے ملنا چاہتی ہوں میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں بیٹا مجھ سے مل لے آکے مجھ سے دو باتیں کر لے آکے لیکن یہ نفل نماز پڑھ رہا تھا اس نے سوچا یا اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں نماز توڑوں یا ماں سے ملاقات کے لئے جاؤں یا اللہ ایدھر ماں بیٹھی ہوئی ہے ماں مجھ سے ملاقات کرنے کے لئے آئی ہے میں تیری عبادت کر رہا ہوں نفل نماز پڑھ رہا ہوں یا اللہ میں کیا کروں تو اس نے نماز کو ترجیح دی اور ماں سے بات نہیں کی ماں کے پاس نہیں گیا ماں واپس لوٹ گئی دوسرے دن پھر ماں آئی ماں نے پھر اپنے بیٹے کو آواز دی بیٹا میں تُس سے ملنے کے لئے آئی ہوں میں تُس سے ملاقات کرنے کے لئے آئی ہوں بیٹا دو تین باتیں مجھ سے کر لے بیٹا میرے پاس بیٹھ جا مجھے سکون حاصل ہو جائے گا یہ پھر نفل نماز پڑھ رہا تھا فوراں اس نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا یا اللہ میں نماز توڑوں تو ماں کے پاس جاؤں اس نے نماز نہیں توڑی پھر اس نے نماز کو ترجیح دی نفل نماز کو ترجیح دی اور ماں سے ملاقات نہیں کی ماں کا دل ٹوٹ گیا ماں مایوس ہو کے پھر گھر باپس چلی گئی اور ماں نے اس کے لئے بددعا کر دی یا اللہ کہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لئے نہیں آیا اے میرے پربردگار اس کو تو زلیل و رسبہ کر اور جب تک اس کو موت نہ دینا جب تک یہ زلیل و رسبہ نہ ہو جائے وہ عابد شخص وہ عبادت گزار شخص ہر وقت اللہ کی عبادت کرنے والا ماں سے صرف ملاقات نہیں کی اس وجہ سے ماں نے بددعا دی تو دیکھو کیا ہوتا ہے ایک دن یہ نماز پڑھ رہا ہے اور یہ جہاں پر نماز پڑھتا تھا وہاں پر ایک چروہا تھا جو بکریاں چراتا تھا اور وہاں پر آرام کرنے کے لئے بیٹھ جائے کرتا تھا تو وہاں پر اس چروہے نے زنا کیا اور کچھ دنوں کے بعد جس سے زنا کیا تھا اس کا بچہ ہوا جب وہ بچہ ہوا تو اس نے تحمد لگا دی کہ اسی عابد کا یہ بچہ ہے اس عورت نے بھی تحمد لگا دی یہ عابد کا بچہ ہے کیونکہ در ماں نے بددعا کی تھی تو زلیل تو اسے ہونا تھا اس عابد شخص پر جب تحمد لگی تو لوگ آ گئے اپنے اپنے ہاتھوں میں لاتھی لے کے لوگ اس کے دروازے پڑا گئے جہاں پر وہ عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی اس کے عبادت خانے کو توڑنے لگے اس کو بلانے لگے باہر نکل تو عابد کی شکل میں شیطان ہے تو نے ایک لڑکی سے زنا کیا اور وہ بچہ پیدا ہوا تو تو ماننے کو بھی تیار نہیں ہے لوگ اس کو برا بھلا کہنے لگے زلیل کہنے لگے زلیل کرنے لگے اور لوگوں نے اس کے عبادت خانے کو توڑنا شروع کر دیا یہ باہر نکلا لوگوں سے لاکھ گناہ کہتا رہا کہ میں نے یہ نہیں کیا ہے میں گناہگار نہیں ہوں میں نے زنا نہیں کیا اللہ کے واسطے میری بات مان لو لیکن کون مانتا اس عابد انسان نے سوچا آپ کیا کریں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی ہے اللہ اب میں کیا کروں کہ لوگ ان کو معلوم چلے کہ میں گناہگار نہیں ہوں اس عابد انسان نے کیا کیا وہ اسی بچے کے پاس ابھی چھوٹا سا بچہ ہے وہ اس بچے کے پاس گیا اور کہا اے بچے تجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ ہے تو بول اور بتا کہ تُو کس کا بچہ ہے تُو کس کا بیٹا ہے وہ چھوٹا سا بچہ بولتا کہ کہ میں فلان شخص کا بیٹا ہوں میرا فلان باپ ہے جب اتنا اس نے کہا تو مجمع سے نعروں کی صدائیں بلند ہو گئیں اور لوگوں نے اس سے معافی طلب کی اور کہا میں نے جو تمہارا گھر تمہارا عبادت کھانا توڑا ہے میں اس کو صحیح کر دوں گا سونے چاندی کا بنوا دوں گا اس عابد نے کہا تم سونے چاندی کا مت بنواہو جیسا میرا عبادت کھانا بنا تھا تم بیسا ہی بنا دو کیونکہ اسے معلوم تھا کی ماں نے بدعا دی گئے ماں کی بدعا کی وجہ سے میں یہاں ظلیل ہوا ہوں تو ماں کی بدعا کبھی مت لینا میرے بھائیو ماں سے دعائیں ہی لینا باپ سے دعائیں ہی لینا ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے اپنے ماں باپ کو سمجھو جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ریشم کے تکیہ پر بھی نید نہیں آتی ہے ماں باپ کی عزت کرو ان کی سیوہ کرو انسان کیا سوچتا ہے جب وہ بوڑا ہو جاتا ہے ماں باپ جب بوڑے ہو جاتے ہیں ان کی تمنہ ہوتی کہ میرا بچہ ہمارا سہارا بنے گا ہمارے بچے ہماری اولاد ہمارا سہارا بنیں گے وہ بچپن میں اپنے داتوں سے چبا چبا کر روٹیاں کھلاتا ہے بچپن میں انگلی پکڑ کے اپنے بچے کو چلنا سکھاتا ہے ماں ایسی ہوتی ہے کہ بچے کو گیلے سے نکال کے سوکھے میں لٹاتی ہے اور خود گیلے میں سو جاتی ہے ماں کی ممتہ تو یہ ہوتی ہے ماں کا پیار تو اتنا ہوتا ہے لیکن بقی بچہ جب جبان ہو جاتا ہے تو کہتا ہے تم نے میرے لئے کیا ہی کیا ہے تم نے کیا کیا میرے واسطے تم نے کچھ نہیں کیا تمہیں کچھ کرنا نہیں آتا تمہیں سماج کے حساب سے جینا نہیں آتا تم کچھ نہیں جانتے تمہیں باباپ سے کہتے کہ تمہیں کیا معلوم ہے دنیا میں آج کل ہو کیا رہا ہے وہ ماباپ جنہوں نے موسیقی